جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ایک دفعہ پھر رحمت احسار میں حقیقت ایمان ہمارا پروگرام ہے عقیدہ توحید پر بڑی دل نشین دل ربا اور ایمان افروز گفتگو آج الحمدللہ اللہ کے احسان سے اس کی توفیق سے نشر ہوئی ہے پروگرام کے کیونکہ اختتامی لمحات ہیں تو یہاں پروگرام کے اختتامی لمحات میں ہمیں پیغامات وصول کرنا ہے اپنے موزز بہمانوں سے عقیدہ توحید کی اس نشست کے بارے میں جناب مفتی محمد طاہر تبصم قادری صاحب سے ملتجی ہوں آج کی نشست کا تطیمہ خلاصہ کنکلوجن نشر فرما دے دیکھئے حضرت امام اعظم ابو نیفہ جو امام الائمہ ہے سراج الامہ ہیں کاشف الامہ ہیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بلکل کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے نا پہاڑ کی یہ جو عقلی دلائل کی آپ بات کر رہے تھے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اتنے دلائل ہیں وہ فرماتے ہیں یہ کتنی لوجیکل بات ہے جو عقل پرست عقل کے علام ہیں ان کے لئے فرماتے ہیں اگر بل فرض اس تک کوئی مبلغ بھی کائنات کا نہ پہنچے نا تو یہ جو اللہ نے مبلغ یہاں رکھا ہے اس کی بیس پر پھر اللہ کو ایک ماننا اس پر لازم ہو جاتا ہے اللہ اکبر کے بھی کیونکہ جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے اس کی وحدانیت کے قوتوں اور قدرتوں کے دلائل ہزاروں کی تعدادی ہو جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا تھا بات تو یہ ہے کہ بسارت ہو بصیرت ہو عقل ہو شعور ہو تو وگرنا اپنی ذات کے اندر بندہ اگر نظر دوڑاتا ہے تو اس کے ہزاروں دلائل موجود زندہ بات بہت سار ڈاکس صاحب قبلہ آپ سے میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست کو آپ سم اپ کیسے کرتے ہیں قبلہ گزارش یہ ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم عمومی طور پر اس کا ترجمہ تو ہم جب اہل کتاب کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کو مراد لیا جاتا ہے لیکن ایک مجازی ترجمہ میں ایک لمحے کے لیے اگر ہم ذالک الكتاب لا رعیب افیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی کتاب والا سمجھ لیں تو توحید کا یہی سبق ہے کہ لا تغلو فی دینکم آپ کی جتنی بھی عقیتیں ہیں جہاں جہاں بھی ہیں علوہیت سے آگے گزری تو سب کچھ برباد ہو گیا سب کچھ ختم ہو جائے گا وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ تو اللہ کریم کی جانب جو بھی منصوب ہوگا وہ حق ہوگا اور سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ سبحان اللہ اللہ صاحب آپ کی آج کی نشیس عقیدہ توحید پر اور اتنے مختصر وقت میں اتنی قیمتی پیغام میں نے زندگی میں کم نشر ہوتے دیکھیں یہ بھی اللہ کے توفیق اور احسان اور عقیدہ توحید کی برکتوں سے ہے آپ اپنا پیغام کیا نشر کرتے ہیں دیکھئے ایک جو ہے نا ایک اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ایک پہ اللہ واحد بھی ہے اور آہد بھی ہے گنتی والا ایک بھی ہے اللہ بہت اچھا ہے لیکن مور دن واحد بھی ہے بلکل ٹھیک صرف بان اللہ نہیں ہے اللہ وہ واحد نہیں ہے جس کے بعد دو ہوتا ہے اللہ وہ ایک نہیں ہے جو گنتی گنتے ہیں تو اس کے بعد دو آئے گا پھر تین آئے گا کوئی نا کوئی اگلا عدد تو آئے گا اللہ وہ ہے کہ کیا بات ہے جیسا تھا ویسے ہی ہے صرف ایک آخری بات ارز کر دوں توحید اور شرک اس کے درمیان میں ہے عقیدہ توحید دو لائنے ہیں باؤنڈیس اور چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں اس لئے اب توحید پہ تو بات ہوئی ہے لیکن شرک سے اگر آپ نہ بچے اور شرک کے ہر شائبے سے نہ بچے تو توحید کی لذت نہیں پاسکیں گے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے فَرَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاہَهُ حَوَا سبحان اللہ یعنی شرک کی سب سے ہائیس ٹگری جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ محبوبہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو یہ اپنا معبود بنایا ہوا ایک بھت یہ بھی ہوتا ہے اور یہ آخری بھت ہے جو سب سے آخر میں ٹوٹتا ہے سفدر صاحب اور ہم اس کے مرتقب کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں جب اپنے رب کی منشاہ اور مرضی کے مقابلے میں ہم کسی اور کی منشاہ مشیعت مرضی یا اپنی ذاتی خواہش کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں تو اب یہاں ہم توحید کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اس سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں عیدہ توحید پر استقامت اتام ناظرین مکرم کیا خوبصورت اپیسوڈ آج کا نشر ہوا ہے الحمدللہ دل مطمئن ہے ماحول نور بار ہے فضاء ایسی خوبصورت ہے کہ سبحان اللہ میں بہت شکر گزار اپنے معزز بہمانوں کا لہذا شہباز کمر فریدی صاحب مفتی صاحب قبلہ ڈاک صاحب قبلہ آپ کا لامہ صاحب آپ کا اور ایک بڑی خوشی کی عزاز کی خبر نشر کرتا ہوا مجھے شہباز بھائی کے اختتامی کلام کی طرف بڑھنا ہے اور آپ کی بھی حضورت توجہ اور ناظرین کو آج عزاز ملا ہے ہمارے ایک بہت ہی محترم شخصیت کو جن کا بہت ابتدائی دنوں سے بلکہ بنیادی دنوں سے تعلق رہا اے آر وائی کیو ٹی وی سے جب ابھی ٹریس ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی اے آر وائی کیو ٹی وی کی وہ پہلے دن سے ان بنیادوں میں شامل رہے میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم عالمی اسلام کی عظیم صناخہ رسول فیصل آباد سے جناب پروفیسر عبدالروف روفی آج شہباز بھائی مفتی صاحب کی بلہ ڈاک صاحب اور لامہ صاحب حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں بہت عالی ایوارڈ دیا گیا ہے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اور آج انہوں نے کیونکہ یہ اس کا اعلان جو تھا وہ پچھلے سال چودہ اگست کو ہوا تھا آج تئیس مارچیوں میں پاکستان ان کا عزاز ان کے حوالے کیا گیا ہے تو روفی صاحب کو ہم سب کی جانب سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک بات اللہ رب العزت نے بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ رب العزت ان کو عزازات سے نوازت آئے پوری ٹیم کی جانب سے انہیں اور ان کی پورے خاندان کو چاہنے والوں کو بڑی مبارک بات پروگرام کی اختتامی لمحے ہیں اور ہمیں کلام پر اختتام کرنا ہے اور اس کے بعد کراچی چلیں گے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین میں جناب شجاہ الدین شیخ اسماؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد محمد رئیس احمد ٹرانس میشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کراچی سٹوڈیو سے چار مصر حمد کے اس کے بعد آخری کلام اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے وہ اہد ہے اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے وہ اہد ہے یکتہ ہے یگانہ ہے سمد ہے وہ اہد ہے یکتہ ہے یگانہ ہے سمد ہے وہ اہد ہے اور حضرتِ حنیف ناسش قادری کے بلندی درجات کے ساتھ ان کے یہ آخری دو مصریں اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے وہ اہد ہے یکتہ ہے یگانہ ہے سمدھ ہے وہ اہد ہے یہ عرض و سماوات و نباتات و جمادات یہ عرض و سماوات و نباتات و جمادات ہر شئے کا وظیفہ ہے اہد ہے وہ اہد ہے ہر شئے کا وظیفہ ہے اہد ہے وہ اہد ہے جنابِ الہاج شہباز کمر فریدی اپنا عقیدت نامنہ شر کرتے ہیں بگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل بڑوں دا اللہ سارے آدھی گل بڑوں دا بڑوں دا اللہ اللہ و اللہ پتھر دے وچ کیڑے انہوں بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے انہوں بھی فکر نہیں لگ گھر گھر یارو رزق پچھو دا اللہ ہے گھر گھر یارو رزق پچھو دا اللہ ہے سارے آدھی کل بڑوں دال لائے پکڑے سارے کم بڑوں دال لائے سارے آدھی کل بڑوں دال لائے اپنے یار دشان بکھان لے دنیا لوں اپنے یار دشان بکھان لے دنیا لوں اپنے یار دال لائے سارے آدھی کل بڑوں دال لائے سارے آدھی کل بڑوں دال لائے میں لوں یاد تو کر میں تیلو یاد کرا میں لوں یاد تو کر میں تیلو یاد کرا میں لوں یاد تو کر میں تیلو یاد کرا کل بڑوں دال لائے سارے آدھی کل بڑوں دال لائے سارے آدھی کل بڑوں دال لائے جو دو حادی صورت یار دست دیے خوصر والی صورت یار دست دیے کو زمل والی صورت یار دست دیے غزر والی صورت یاروں دس دیئے سب تو پہلو نات سڑو دا حل آئے سارے آدھی گل بڑو دا حل آئے اللہ ہو اللہ ہوں اللہ ہے سارے مہینوں سے شاری رمضان ہے سارے مہینوں سے نرال آشان رمضان